کو عام خبر سے آگا کرے چیف آف آرمی سٹاپ جنرل سید آسیم منیل کی زیر استدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا کور کمانڈر کانفرنس کے شرقہ نے یہ اعلامی اجاری کیا ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیل کی زیر استدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا آج جی ایچ کیو میں انعقاد کیا گیا ہے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ کہا گیا ہے اس اہم کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر جو کہ آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کی زیرے صدارت جس کا انعقاد ہوا ہے اور ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا مضموم پروپیگنڈا کرنے والے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائے گا اس کور کمانڈرز کی کانفرنس کا احوال جی آئی اس پی آر کی جانب سے یہ بتائے گیا ہے کہ کور کمانڈرز کی کانفرنس اجادمی چیف جنرل سید آسی مونیر کی دیرے صدارت جی ایش کی راول پنڈی میں ہوئی اس اہم ترین کور کمانڈرز کے کانفرنس کے شرکہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اس کے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا پروپیگنڈا کرنے والوں کی جو مضبون سادش ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس نے دیشت گردی کے واقعات کے حوالے سے خاص طور پر ترینڈ بیر ڈسکیشن کیا ضد شدہ ازلا میں اور دلستان کے بارڈرز جو ازلا ہیں ان میں سیکیورٹی صورتحال کا جازہ لیا اور سیکیورٹی ڈیولیپنٹ کے کاموں کے حوالے سے کسیر آسل گفتگو کی تاہم یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان میں دیشت گردی کرنے والوں ان کی سہولت کاری اور ان کی مددگاروں کو ہر قیمت پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ان کو ناکام بنایا جائے گا ریاست مکمل طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹے گی پاک فوج کی جانب سے یوم شہدہ بنانے پر قوم کا بھی شکریہ ادا کیا اور جن تمام لوگوں نے یوم شہدہ بنانے میں کردار ادا کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ پاک فوج اپنے شہدہ پاک فوج اپنے اور سیبل سوسائٹی کے جن شہدہ نے جانے نشاور کی ہیں اس ملک پر ان کو کبھی نہیں بھولے گی اور ہمیشہ ان کی اور ان کے اہلے خانہ کے ساتھ خرید رہے گی جبکہ شرکہ کو پاکستان میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر اور سیکیورٹی انوائرمنٹ میں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی جبکہ دن شدہ ازام ایڈیویلمنٹ کے کاموں کے حوالے سے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اس بات کو واضح طور پر کہا گیا بغیر کسی ہیٹ کی جاہت کے یہ کہا گیا کہ ریاستی اناسر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا دیشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی وہ حالیہ جو واقعات ہوئے یہ اس تناظر میں بات کی گئی کہ ریاست اپنے دیشتگردوں کے خلاف ان کو ان کی مدد کرنے والوں اور ان کی سہولت کرنے والوں کے خلاف مکمل بھٹور کاروائی کرے گی اور پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹے گی اور یہ بھی کہا گیا کہ ریاستی اداروں کے درمیان صحیح بہت شکریہ ڈیپی بیورو چیف اجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہے